ایرمین ساتھر وکرانت بورڈر کے اوپر ہیلیپاپٹر کریس کے اندر میں تو اتنا بول سکتا ہوں کہ ایک ویر سپوت تھے بھارت کے جنہیں اپنے جیون کو اس دیش کی شرقشہ میں مرپت کیا اور جس طرح کے احلات آج ہیں کہ پرپن سے زیادہ پچھلے پندرہ دن میں ہمارے سینک ارسینک بلکہ جوان شہید ہوئے ہیں بہت گمبیر وشہ ہے بھارت سرکار کو مضبوطی کے ساتھ اس وشہ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نبٹنے کا بکاری پیدا ہے آج راج نیتی سے پہلے رن نیتی بنانی پڑے گی کیا ایسی پرستہ جیم سے کیسے نکتا ہے کیا اندر سرکار کی جو آنٹنگ کے خلاف جو رن نیتی اس کو پیس طرح کے دیکھتے ہیں رن نیتی کم ہے آج اندر سرکار تو پبلیشٹی جیزہ کری اور پچھلے تین دنوں میں ایک چیز پر سٹھو رہی ہے کہ ہم بیر سکوتوں کو کہیں نہ کہیں یاد نہیں کرے جنگی قربانی دی کہ کیول ماتر پبلیشٹی کے اندر سرکار دھیان دے رہی ہیں آج گمبیر وشہ یہ ہے کہ پاکستان سے تریپن جوانوں کی جو شہادت ہوئی ہے اس کا جواب لینا ہے اور پاکستان کو جب تک وہ اس طرح کی جتیویدیوں کو اپنی دیش میں چلنے سے نہ روکے گی لاتنک فیلاتی تو کیسا کبارہ جواب نرندل دینا ہے کل نوین جائن نے ٹویٹ کے مادم سے کہا ہے کہ ہم پارکالیٹ سناؤ رہنیں گے نوین کی پارٹی کے نرنے ہیں ہماری تین سے دسے کمیٹی ہے وہ جو نرنے لے گی اس کے بعد ایم پی صاحب اسے میں گٹھ بندن کیا جاری رہے گا ہے آپ کے آم آدم پارٹی سے گٹھ بندن تھا ان کا سمرتھن جرور دیگی جے سن کو ملات گٹھ بندن تو ڈیکلیئر ہوتا ہے اور اگر کوئی گٹھ بندن ہوتا تو سب سے پہلے آپ کی بھی دنباز